اسی بیٹ میرے ایک درشک ترون چوہان نویڈا سے جڑ گئے ہیں ترون کیا کہیں گے کیا ایکٹرز کو سامنے آکے ڈرگ ٹیسٹ کرانا چاہیے کیوں نا پولیٹیشن بھی کر رہا ہے ایکٹر کیوں پولیٹیشن بھی کر رہا ہے بلکل سر آپ نے آج بہت بڑا مدہ اٹھایا ہے اور یہ بہت ضروری ہے آپ یہ دیکھئے نا سرکار کی منشا دیکھئے آپ جو بھی کوئی ڈرگس کی بات کر رہا ہے آپ سرکار اس کے پیچھے پڑ رہی ہے چاہے وہ اس کا گھر تڑوانے میں ہو چاہے اس کا کام چھنوانے میں ہو آپ دیکھئے لوگ تنز کا بہت بری طرح سے دلیوپیو کر رہے ہیں یہ ستہ کے لو بھی ہو گئے ہیں کچھ تو ڈرگس کے لو بھی ہو گئے ہیں اور یہ لوگ تو ستہ کے ہی لو بھی ہو گئے ہیں یہ آج ان کی کسی کی آواز نہیں نکل لی کم سے کم یہ بولیں کہ اس طرح کا کوئی بھی اس پہ آواز اٹھائیں بلکل سب شانت ہیں چاہے سنجھے راوت جی ہوں چاہے کچھ بھی ہو آپ یہ سوچئے سر بچے ہیں ہمارے ان ایکٹرز کی مووی دیکھتے ہیں یہ ہمارے رول موڈلز ہیں ہمارے بچوں کی رول موڈل ہیں بلکل سنجھے راوت جی کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو کسی کا نشا ہوتا ہے ہر چیز کا نشا ہوتا ہے آپ کے بچے لے سر جب یہ بچے ان کے نشا کریں گے نہ تب ان کو پتا چلے گا آج یہ فالتو کی بات کریں آپ یہ بتائیے میرے درشک ہے میرے درشک ہے ترون چوان جی نویڈا سے بول رہے ترون جی کو فریم میں رکھئے گا کشور جی جواب دے دیجئے ترون جی کی بات کا کیا شوبہ دیتا ہے سنجھے راوت کو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سنجھے بھائی کو کیا ہو گیا ہے اُلٹی بات کیوں کر رہے ہیں اُلٹی گنگا کیوں بہا رہے ہیں سب کو بتا ہے رام کی گنگا میلی ہو گئی بولیوڈ نے کہا تھا رام تیری گنگا میلی ہو گئی بولیوڈ کی گنگا میلی ہو گئی ہے تو سر نمامی گنگے کا منترالے بنا دے شیفز نظرکار مجھے سمجھا رہے ہیں یہ سنجھے راوت کو فون کر دیجے نا ایک بار کہ ایسا مد بولا کریے پبلک اُلٹی سوچتی ہے آپ کے بارے میں کبھی بتایا آپ نے وہ شو پہ تو آتے نہیں ہے انٹیویو دیتے نہیں ہے وہ کیا کہتا انہوں نے کنگا رہا ہے تو ہرام کھوڑ کہہ کے نکل جاتے ہیں وہ اب دیکھو اُلٹی بولنے کو بہت طول مرور کے پرکشت کرتے ہیں بات ایسی نہیں ہے سر کیمرے میں سب کچھ دیکھتا ہے سر میں آپ پہ گصہ کر رہا ہوں آپ مسکرہ رہے ہیں آپ کے چہرے پہ کیا چل رہا ہے آپ کس کے نوٹی بولنے پہ خوش ہو رہے ہیں سب دیکھتا ہے کیمرے پہ اب آپ مجھے بھی نوٹی بولنے لگے میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کس کے نوٹی بولنے پہ خوش ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے اب بچوں کو کچھ ہوتی ہے تو وہ بلتے چلو بچے بولتے ہیں تو بول لے دو اب تم بولتے ہیں تو مجھے اچھا ہی لگتا ہے کہ چلو آپ کو کچھ ہوتی ہے لیکن میں ایک بات بولتا ہوں کہ وشاکہ کمیٹی جہاں جہاں نہیں بنی ہے وہاں ہم بنائیں گی دوسرا آپ نے تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ داؤت کا گھر تڑھوائیں گے آپ بول کے چلے جاتے آپ کی پارٹی تو آپ کی بات سنتی ہی نہیں ہے آپ نے بولا تھا داؤت کا گھر تڑھوائیں گے آپ نے کہا تھا مکہ منتری کو پتر لکھیں گے کچھ ہوا کیا آج تک آپ بول رہے ہیں آپ وشاکہ کمیٹی بنوائیں گے آپ نے ایک لسٹ دے دینا مجھے کہ آپ کو کس کا کس کا گھر تڑھوائنا ہے سر میرے کو چاہتے کو ٹی وی پہ بولنے کے پیسے ملتے ہیں میں نوکری کرتا ہوں اس سے میرا گھر چلتا ہے میری دونوں بیٹیا پلتی ہے شیف سینہ سرکار کنسلٹنسی کی فیز دے دے میں لسٹ بنا کے دے دوں گا دیکھو ابھی ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ میڈیا ٹرائل کرنے والے گتنے لوگ ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا کے ان سے گائیڈنائنٹ لے کے سرکار چلا ہے تو آپ کو اس میں رکھو کا ارنوزی اجیٹشے رہیں گے کہ کل پرابلم نہیں تو لیکن نا یہ بات کو سیریسکلی لوجکل کنکروزن پر نا تو LTP لے جانا چاہتی ہے نا تو CBI لے جانا چاہتی ہے سارا ان کا جنجال تھا کہ راجزے کی شوچے نہ سرکار سوٹ کی گر جائے لیکن آئیتا ہوا نہیں اب یہ ایک ایک کو چنچن کر سیلیکٹیولی ٹارگیٹ کر رہے ہیں جنہوں نے جی ایمیو پروٹیسیا موجی جی کو للکا رہا ہے تو اپنے اپنے ڈن سے چل رہا ہے ان کا لیکن یہ سب لوگ جو پیڈیس ہیں ان کو نیا ملنا چاہیے اور اچھی گنزی باتیں اگر سرم انڈسٹری میں ہیں تو اس کو صدارنا چاہیے